بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہمارے پنجاب کی بہت زیادہ پسند کی جانے والی توا فرائے فش اس کو ہم بنائیں گے توے پر یہ ٹیسٹ میں بلکل ویسی بنے گی جیسی کہ آپ ریسٹورانٹ میں کھاتے ہیں بلکہ اس سے بھی یہ کئی گناہ زیادہ اچھی بنے گی ساف سترے ہاتھوں سے ساف سترے کچن میں اور ساف سترے انگریڈینٹس کے ساتھ آج ہم اس کو تیار کریں گے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں توا فرائے فش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے لی ہے ہاف کے جی فش یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اور پھر نمک اور ہی جوائن لگا کے ہم نے اس کو ایک دن کے لیے رکھ دیا تھا فش کے بارے میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ فش آپ جب بھی لے کے آئیں اس کو فوراں آپ نے بلکل بھی نہیں پکانا اس کو نمک ہی جوائن لگا کے ایک دن کے لیے تو آپ نے اس کو ضرور رکھنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو دو گھنٹے ضرور رکھئے گا اور اب دوسری طرف ہمیں ایک عدد بول لیں گے اور اب ہم اس فش کا مسالہ تیار کر لیں گے یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون لیمن جوس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹو ٹی ٹیبل سپون ایملی کا پلپ ہم اس میں ایڈ کریں گے املی کو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور اس کی گھٹلیاں الگ کر کے اور اس کا پلپ ہم نے نکال لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر املی کا پلپ اور لیمن جوس ہم نے اس لیے اس میں ڈالا ہے تاکہ ہماری فش اندر سے اچھی طرح سے گل جائے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مثالیں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ فش کو بھی لگا ہوا ہوتا ہے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ کا پاودر پاودر مسالے کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چھٹکی ہمارے پاس زردہ کلر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے کلر بہت خوبصورت آتا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بیسن نہ ہونے کے برابر تقریبا ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے یہ بیسن کلی اسی لیے ڈالا جائے گا تاکہ یہ اس کوٹنگ کو پکڑے رکھے اترنے بلکل بھی نہیں یہ دے گا اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ون ٹیبل سپون جتنا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بیٹر ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس وش کو کوٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہم نے اس کے اوپر مسالہ لگا کے رکھنا ہے اس کو ایک ایک پیس کو اٹھاتے جائیں گے اور اس کو کوٹنگ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے کوٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں فریزر میں کوئی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہاں پر اس کی میرینیشن بہت زیادہ ضروری ہے اسی سے ہی ریسٹورنٹ جیسی ہماری فش فرائے تیار ہوگی اگر ہم میرینیشن نہیں کریں گے تو یہ اندر سے پھیکی پھیکی سی رہ جائے گی بلکل بھی ٹیسٹ نہیں دے گی ملتے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے بعد ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے یہ لے جی یہاں پر تقریباً تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو فریزر میں رکھے ہوئے اور یہ بہت اچھی طرح سے میرینیشن ہو چکی ہے اگر آپ فریش لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو تقریباً ایک سے دو دن تو ضرور رکھئے گا یہ ہماری ایک دن پرانی تھی اس لئے ہم نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھا چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ لیں جی یہاں پر آگے کے پراسس میں ہم لیں گے ایک قدر توا اور اس میں ہم نے چار سے پانچ کھانا کھانے کے چمچ ڈالا ہے ککنگ آئل ککنگ آئل بہت اچھی طرح سے یہاں پر گرم ہونا چاہیے اور اب ہم اس کے اوپر سیٹ کرتے جائیں گے یہ فش کے پیسز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکین والی جو سائیڈ ہے وہ نیچے رہنی چاہیے یہ دیکھئے فش کے پیسز کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے توے کے اوپر اور اب ہم نے اس کو چھیڑنا ابھی بالکل بھی نہیں ہے اگر ہم ابھی سے اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جائیں گے تو پھر اس کی کوٹنگ اتر جائے گی اس لئے تقریباً ہم نے ان کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک تو بالکل بھی نہیں چھیڑنا لے جی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائے ہوتے ہوئے اور یہاں پر جب آپ کو لگے کہ اس کی نیچے والی سائیڈ تھوڑی سی سٹرونگ ہو چکی ہے تو پھر آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو دیکھئے نیچے سے کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ چکا ہے اسی طرح یہاں پر ہم نے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہم نے فرائے کرنا ہے نیچے والی سائیڈ کو بھی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اور نیچے والی سائیڈ بھی تھوڑی سی سٹرونگ ہو چکی ہے اور اب فلیم کو کر دیں گے ہم بلکل لو پہ اور اس کو یہاں پر ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے اندر تک گل جائے یہاں پر ہم اس کو کور کریں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو کور کیا ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی طریقے سے دن ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فانلو کی طرف آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی بڑی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سی ہماری تواف رائے فش بن کے تیار ہو چکی ہے یقین کریں کہ یہ بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہو چکی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اس کو ایسے ہی صرف ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر سب سے پہلے اس کے اوپر ہم لیمن نچوڑیں گے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس سے لیمن کو نچوڑنے کے بعد ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے امید ہے ویورز آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا چینل پہ اگر رائے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ